کہ مشرا جی پولٹیکل اینالیسٹ ہمارے ساتھ ہے اکیل چلتے ہیں مشرا جی بھی ہمارے ساتھ ہے پولٹیکل اینالیسٹ مشرا جی بھی ہمارے ساتھ ہے مشرا جی بھی ہمارے ساتھ ہے آتا ہوں یادو جی آپ کے پاس مشرا جی کے پاس چلنگ پہلے مشرا جی جو گدویدیا چل لیں یہ راج نیتے یہ اب کس طرف اشارہ کر رہی ہیں اب تک تو شف سینہ سوفٹ تھی کہہ رہی صاحب واپس آ جاؤ بات کر لو ادھو ٹھاکرے کہہ رہے ہیں کہ صاحب کسی اور کو بھی چیف نیسٹر بنا لو لیکن اب ادھو ٹھاکرے کہہ رہے ہیں کہ میں نے لڑائی چھوڑی نہیں ہے میں نے ورشہ جرور چھوڑا ہے لیکن مکہ منتری پس سے استیفہ نہیں دیا کوئی بات نہیں ابھی انہوں نے ورشہ چھوڑا ہے اور اس کے بعد دیرے دیرے وہ ماتو شریفی صحیح چھوڑنا پڑے اور مہاراست چھوڑ کے ہمالے کی گفاؤں میں جانا پڑے میں بتا دینا چاہتا ہوں جتنے بھی پترکار یا پینلسٹ بول رہے ہیں مہاراست کی راجنیت کا ان کو پتا نہیں ہے میں ابھی ورطمان راجنیت سے پہلے لے کے چلتا ہوں جب مہاراست میں ایک راجنیتک وچار دھارہ کا عبیدیا ہوا تھا چاہے وہ مراتھے رہے ہو شیواجی مہاراست رہے ہو ان کے خلاف جا کر کے پچھلے دو تین سال سے شیوشینہ کی جو آئیڈیولوجی تھی وہ انہی آئیڈیولوجی پہ آداریت تھی ان کے خلاف جا کر کے یہ دو سال ڈھائی سال سے جو پورا کام کر رہے ہیں ایک ایک شیوشینہ اس سے آہت ہے اور یہ اس کا ریزلٹ ہے اور چنوٹی دیکھیں سنجائے راؤٹ جو بول رہے ہیں اور اس طرح کے شبدوں کا جو اپمان جنگ شبدوں کا کی سڑک پر بھی ہم دیکھ لیں گے تھوٹھا چنا باجے گھنا اب یہ دیپک بجھنے کے ایک دم کگار پہ آ گیا ہے ابشیق اگنیوٹری جی جواب گہرے صاحب اب تو دیپک بجھنے والا ہے اب آپ کیوں پڑ پڑا رہے ہیں ابشیق اگنیوٹری جی جواب دیجے ابشیق اگنیوٹری جی جواب دیجے پہچان رہیے ہم لوگ کبھی سڑک لے سنسطر لڑنے کو ہر جگہ تیار رہتے ہیں اس میں کوئی آج سنجائے راؤٹ صاحب نے نئی بات نہیں کہہ دیئے ان کے تیور جرا دیکھئے گا بوڈی کائنیسز دیکھئے گا سڑکتے نیڑے کرنے کا وہ جس حساب سکتا رہے تھے اس کو لی دیکھئے کہاں سے شیو سینج آپ بچ گئے کون یہ آئیڈیولوجی شیو سینج آ کیا آپ کے اندر بچی رہ گئی ہے آپ مجھے جرا بتائیے میں شیوہ جی مہاراج قید میں رہے لیکن انہوں نے آئیڈیولوجی شیو سینج نہیں کی آپ نے تو کونسی کے لیے آئیڈیولوجی چینج کر دی آپ مہاں سے شیو سینج آ رہ گئے شیو سینج کو بہانا سے پہلے گو سینج کیا یہ بات صدام تو کی ہے آپ اپنا سینجان نہیں کیا آپ اس پہ بات پہلے شیو سینجان کے بالے ماتر نہ کری آپ جب آپ کو بتائنے کو شیو سینجان کے بالے مہاراج قید میں ہوئی جس کا اوپر شیو سینجان کی سپکا ہوئی کونسی آئیڈیولوجی آپ نے ایسی رہی ہے دھائی سال میں آپ جس کا جس پارٹی جنگلہ لے گے چل رہے وہ آپ کی خود کی پہ آئیڈیولوجی ہے ایڈی ایڈی سیڈی آئی کی سارے سرکار بنائی جاتی ہے لوگتن پر سینجان کو دیکھنا کر گی ایڈی اور سیڈی آئی کی سارے سرکار بنائی جاتی ہے میں وہاں رہا ہوں میں جانتا ہوں گاؤں گاؤں کی اور چپے چپے کی کپر میں جانتا ہوں مہاراج کی راجیتی جانتا ہوں باقی دنیا سے پاگل ہے کن آذرشوں پہ وہ رہی ہے ہاں بہت سمجھدار ہو تم آپ سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں آپ چاڑا کیوں مہارا عرش کی آپ مہارا عرش کے چل رہا ہے چلار رہے ہو فرجیم بیٹھ کے آپ یہ دیکھئے کہ آج اتنے دکھیں ہیں کہ ان کو چلوٹی دی جارہی ہے گلی گلی میں نکڑ نکڑ پہ ان کو چلوٹی سیو سینج کو سکھا کیا حال آپ نے بنا کے بکھا رہا ہے تو اس کے دن بہت زیادہ نہیں چلیں گے ایسے ایسے بہت ساتھ آپ کی آواز سٹیز آواز میں لگے ہر شیو سینج اپنے آپ کو سرمندہ سمجھنے لگا ہندو کے بھروض میں جا کر کے آپ لوگ کے بھل سرکار کنانے کے لیے شیو سینج کے لیے سینج کی خوشی کبھی مہتو کن رہی ہے اکیل پہ بیج رہا آپ کو لاؤں گا یہ مشہ جی کریں ساتھ جو آئیڈلوجی تھی اس سے آپ نے کمپرمائز کیا پارٹی اس لیے برکل الگ ہوئی مہدو بہت دو مشہ جی میشہ جی ساتھ جی مہدو بہ مف City کے ساتھ بھارٹی اس لیے کونس ه trigger میشہ جا گھنٹ ساتھ جا تھی یہ جو ہے بھاچپا کا میشہ جا پہت دو ساتھ جا ساتھ جائے ساتھ جائے ساتھ منا مرحبہ بارے کچھ پڑھیں گے مرحبہ بارے کچھ پڑھیں گے ہندوٹی کے بیروس میں کام کرنے والی سکار آتی ہے اور آج آپ نے شان ہو رہا ہے آج آپ سکتہ سے اُتر کے سکتہ سے اُتر کر کے سلک پہ آگئے ہیں جو ہندوٹی کے خلاف جو گراتھا کی آپ اتنا دینی کے خلاف کام کرے گا وہ ابھی یہ سکتہ سے اُتر کے دنوں کے لوگ بیچہ چاہیں گے ہیں جو ہوتی سکتہ سے اُتر کے سب کام کرے گا وہ ابھی ہوں نے سکتہ سے اُتر کے سکتہ سے اُتر کے سلک پہ آگئے ہیں جو زیادہ ساتھ سب کا مکار اور شبالہ صاحب نے اگر یہ چرنگا بھی بارکتا ہے مہارا صاحب نے اس کوئی کھڑا ہے اور یہ دو چار سر پر سے لوگوں کیوں کیوں کی یہ یہ پیسہ کھاک ہے لے لیے بھاگنے والا گجراتی بیروہ رہا ہے پیسہ کروڑ روپے کے لیے ہمارے دیشے اور لوگوں کو سپورٹ کرنے لیے لوگ کیوں مہارا صاحب تھاک ہے اور مہارا صاحب کے راجلی کے پورا دیلے کے دھیان سے مہارا صاحب نے اگر دیا مہارا صاحب بتائیے مرادہ راجلی کے ہندو تک پیاداری تھی ہندو تک پیاداری تھی آپ نے چھوڑ دیا وہ چھوڑے گی نہیں یہ تو ابھی دو چار دن کے پیمے یہ تو ہے چار دن کی چاندری پر اندری راشن دے پر جسے ایتر چلے گئے چار دن کی چاندری ہمارا صاحب بیلود یادوں بھی چھوڑے ہیں جو کہ مہارا صاحب کی راجلی پر آ رہا مہارا صاحب کھل کے نہیں آ رہے کل پہلی بار سامنے آئے پھوٹ پر اور کہاں کیسے گرتی سرکار دیکھتے ہیں ہم بھی ذرا دیکھیں ہماری شرط قوار جی ہمارے پر اس نے ہمارے دل کے ہی بلکہ بھارت کی جو راجلی کی ہے اس راجلی کی میں بھی شرط قوار جی کو ایک چاند کیا نکی کے طور پر جانا چاہتا ہے یہاں پہ چھوڑ جی نے پہلے سے اپنا سٹینڈ سے ہی رکھا ہے ہمیں تو بولتے آئے ہیں کہ ہمارا سٹینڈ ہماری سرکار کیسے بچے اور مہارا صاحب کی جانتہ جانتہ کیسے سیکھ پائے اس بیلس پہ ہم کام کر رہے ہیں نہ کی سرکار کو ایسے ہڑپ لینے کے لیے لیکن آج آپ کھمی چرن دیکھیں پورا دیش دیکھ رہا ہے تیسری بار بھرسی جانتہ پارٹی بیک سائٹ بیٹھ کے ڈرائیو کرتی ہے اور بولتی رہی تھی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ہی ہاتھ ہے تو یہاں پہ شرط قوار جی نے جو ویسواس دیلایا ہے وہ جانتہ کے لیے دیلایا ہے اس کاری کرتاؤں کے لیے دیلایا ہے جو نیسوارت باؤ سے پارٹی کے تینوں پارٹیوں کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں تو ہمیں میں وشواس کو ٹٹو لیے ایک بار راست پتی چناؤں کے لیے بھی یہ جو پریس کانفرنس کل کی تھی اور بار بار کانگریس کی طرف سے بھی اور نسی پی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ادھو تھاکرے کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جب راؤ صاحب نے کہا کہ صاحب مہا وکاس اگھاڑی ہم چھوڑنے کو تیار ہیں اس کے چیزیں بدلی آج چیزیں فر ٹریک پر آ گئی اب یہ کہا جا رہا ہے جو لڑائی آئی ممبئی میں کریں جو لڑائی سلکوں پر ہوگی جو لڑائی ہے فلور آف دہ ہاؤس ہوگی یعنی چیزیں بدلی ہیں جو پہلے سرکار یا ادھو تھاکرے گھٹنے ٹھیک رہے ہیں شندے صاحب کے آگے کہ آجائی صاحب نیا چیپ مینسٹر بنا لیجئے اب ایسا نہیں ہے یہاں پہ پریوار میں اگر کسی پرکار کی دکت کوئی پیدا سمسیاں پیدا ہوئی تو بیٹھ کے بات کرنے کے لئے ہم لوگ آبار کر رہے ہیں ہم بیٹھ کی بات کریں گے چلے گئے اب آپ کس سے بات کریں گے پہلے آپ 24 گھنٹے میں لوٹ آو کس سے بات کریں گے میں آپ کو کچھ آکڑ دکھانا چاہتا ہوں ہوں وہ لوگ کہنے صاحب آپ بات ہی کرتے تھے ویسٹنگ میں بیٹھا کر رکھتے تھے تین تین چار چار دن سانسکھ ویدھائیک ایمیل سیز بیٹھے رہے دے اس نے ناراض ہوتی چلے گئے آپ نے اپنی آجلوجی بدلی کس نے گئے میں بتا رہا ہوں اتراخن سن 2016 گوہ 2017 ڈیلی 2017 ڈیلی 2017 ڈیلی 2020 ڈیلی 2020 ڈیلی 2020 اس پرکار سے یہ سرکاروں کو ایسٹر کرنے کا کام کر چکے ہیں یہ صرف ہوتی ہے آپ شروع جیدی آجائی میں بتا رہا ہوں بنی ہی سرکاریں چنی ہی سرکاریں کوئی ایسٹرٹہ نہیں ہے ایسٹرٹہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اپنی بیچاری کو چھوڑ دیا ایسٹرٹہ نہیں ہوتی تھی ایک عام شیوشینہ جو اس کی سنوائی ہوتی تھی آپ راجہ بن کے شہنسہ بن کے کہ وہ نازکاز کرنے کے لیے آئے ہیں شیوشینہ کے سدھاندوں کو آپ نے کھوڑ دیا اس لیے یہ ویمن ستہ فائل گئی ہے اور ہی بعد خلق میں آنے کی تو ٹکریئر کر دیجئے سڑک پہ آکے دیکھنے کا تو مطلب یہی انہیں دیکھیں گے تو دیسیر کر دیجئے آپ پہلے بات میں سنو سیوشینہ کی وجہ سے سیوشینہ کی وجہ سے سیوشینہ کی وجہ سے نہیں ہے یہی تو غلط فہمی دور کرنے کیلئے میں بول رہا ہوں اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرے کارل سیوشینہ ہے تو یہ درگت ہونی شروع ہو گئی ہم بتا رہے ہیں سیوشینہ کی وجہ سے سیوشینہ کی وجہ سے سیوشینہ کی وجہ سے سیوشینہ کی وجہ سے سمجھنا تو قریب آنا پڑے گا آج خبر آئیے سانگلی تک انہوں نے آپ بتائیے آپ اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں آپ جا کے سامنے میں دیکھئے اتنے لوگوں نے کیا آپ کی سکتا ہے اب اس نے بھی زندہ رہے گا ارے نیشنل میڈیا کی میڈیا سے آپ ہی نے ایک بھول جاتا ہے آپ لوگوں نے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو گودی میڈیا سانگلی کی حوار جاتے آپ کو بتا جائے گا جگہ سے جگہ سے آپ کو بتا چھلک رہا ہے جگہ سے آپ کو بتا چھلک رہا ہے اور یہ پڑھو یہ آپ آپ کو بتا چھلک رہا ہے آپ آپ کی سکتا ہے یہ چھلک رہا ہے اب اس کو بتا چھلک رہا ہے یہ سکتا ہے یہ ایم لے کو تلک رہا ہے آپ کو تلک رہا ہے کھلیا جب وہاں کی جنگتہ میں نہیں شہے گی تو آپ یہاں سارے پہنچے سرکار بنائیں گے ہر فلور پہ جا کے سن لائیے فلور پہ جا کے سن لائیے تو میڈیا میں مچ لائیے اور آپ کے سن لائیے وہ سائدہ ہو جائے گا اکیل بھائی ایک ساتھ بولیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ لوگ ایسے ہی لڑیں گے تو لائی تو وہاں ستتہ کی ہو رہی ہے آپ لوگ اپنا پکش رکھنے کے لئے ستتہ کی لائی تو مجھے لگتا نہیں آپ لوگ دونوں لوگ لائی ستتہ کی لائی والے تشانتے جو پکش رکھنے والے کیسے کریں گے یہ ایک ریشما جہاں ساتھ اب روک جائیے گا ایک بے ایک بے سچی جوسی آرہو ان کو ایڈی کا نوٹس دیا گیا ہے ریشما پتیل جی پاس دیا ہے ریشما جی کیا پوار صاحب کھل کر اب کھڑے ہیں یہ ایک رہے ساتھ آرہو ادنیوتری جی آرہو بکمنٹری انہوں نہیں بنوایا تھا آپ کو پوار صاحب یہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی بنوایا ہے اور ادھاوٹ صاحب مانتے تھے کہ ہاں اگراج ہے بنوا دیا ہے ریشما جی کیا پوار صاحب کھل کر آ گئے ہیں کہہ رہے ساتھ یہ میرے اوپر کی بھی بات ہے سممان کو ٹھےس پہنچ رہی ہے اس لیے اب وہ بھی لگ گیا ہے سرکار بچانے میں اگر آپ دیکھیں تو جو پہلے تین دن تھے وہ ادھاو ٹھاکنے پہ بہت بھاری تھے کانگریس پیچھے چیئے اسطیفہ دیا اور ورسہ سے شیفٹ ہوئے اس کا ایک impact دکھائی دیتا ہے اور یہ کھلا offer جو انہوں نے دیا کہ کوئی سیوس ہے نہیں کی چیف منسٹر ہوگا اور پوار صاحب نے اور ابھی کانگریس نے ویسے کھل کے نہیں کہا لیکن پوار صاحب نے کہا ہے کہ جس کو بھی نتا بنائی ہے ہم کو کوئی حرجہ نہیں ہے تو اب اگر یہ ہے کہ بھاگی چاہے ایک نات سندھے ہوں یا دوسرے کوئی ہوں چیف منسٹر ہو سکتے ہیں یہ گنجائز کھلی ہے کھلی ہے بی جے پی کے لیے ابھی بھی یہ ہے کہ بی جے پی چیف منسٹر کا پوسٹ نہیں دے گی بھاگیوں کو کسی بھی وہ زیادہ سے زیادہ منسٹری دے سکتی ہے سینٹر میں کچھ پوزیسن دے سکتی ہے وہ سب ہیں ابھی پائدے لیکن چیف منسٹری نہیں ملنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان دو چیزوں سے استطیق فرق آئی ہے اور نمبر چاہے جو بھی بتا رہے ہیں بھاگی مجھے ابھی بھی اس میں کوئی ڈاؤٹفل لوگ دکھائی دیتے ہیں لگتا ہے کیونکہ دو لوگ جو بھاگ کے آئے ہیں وہ جو قصے سنا رہے ہیں باہر اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں پر دوا ہوگا ٹھیک ہے فلور میں کیجئے آنے پہ ممبئی آئے تا فیصلہ ہو جائے گا اگر یہ اتری کے پاس سریں گے ابشیق کا تف تائم فور شف سے جو ایک رسوک تھا وہ نیچے گیا ہے اس کو کہنے میں کوئی حرض نہیں ہوگا اور ساتھ کی لڑائی ہے اگر یہاں سے اتھو تھاکرے سرکار اور پارٹی ہاتھے ہیں سر ابشیق میں سوال پوچھ لیجیے مجھے معلوم ہے آپ بہت پرکر میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں سے ایک سٹیپ بھی آپ پیچھے اٹھتے ہو تو پارٹی پریوار سرکار تینوں چیز ختم ہو رہی ہے آپ کا سوال کمپٹریٹ ہو گیا ہے میں جواب دوں بلکل دیجئے آپ کو بتا دوں رسوک کی بات جو آپ یہاں پہ کر رہے ہیں جیسے آج پندرہ ویدھائکوں کو ایوگ گھوشت کرنے کے لیے لسٹ بھیجی جا چکی ہے ہمارے پارٹی پکش پرمک کے دوارہ سنجر آجی کے مادہم سے آپ کو پتا بھی چل گیا ہوگا ید پندرہ پارٹی کے باغی ویدھائک ان کی سرستہ رد ہو جاتی ہے تو پہلی بات تو وہ میینڈیٹ کا ہی لاہی دکھائی نہیں سکتے دوسری بات آپ کو بتا دیں بھارت بھرمڈ سے سرکار نہیں بنتی ہے سرکار بنانے کے لیے ان کو مومبای آنا ہی ہوگا اور جو فلوٹسٹ ہوگا وہ مومبای پتا چلے گا کس کے پکش میں کتنے بیدھائی ایک بہر جیسے دیجئے ایک بہر جیسے دیجئے ایک بہر جیسے دیجئے ایک بہر جیسے دیجئے ڈرے ہوئے سہمیں ہوئے ہیں یہ لوگ ارنیتہ یہ دوبارہ پھر جلدبازی کر چکے ہوتے لیکن ایکنات سندھے کس مجبوریوں میں وہاں پہ گئے وہ سپر پاور جس کو آج بتا رہے ہیں کن مجبوریوں بتا رہے ہیں میں نے آپ کو ابھی نوٹ ایک جو ہے پیپر کٹن دکھائی تھی سچین جو سی جو نیجی سچیو تھے ایکنات سندھے صاحب کہ ان کو ایڈی کے نوٹس بارہ سے چودہ دن پہلے آتا ہے اور اس کے بعد کون سی ایسی گھٹی پلا دی گئی ان کو کہ آج ایک کرتر وینشت سیوسینک ہم سے الگ ہو کے اس طرح سے بیانباجی کر رہے ہیں وہ پارٹی کی وچاردھارہ سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں یہ کس دباؤ میں کر رہے ہیں تو ہمیں ملاقات کے بات پتا چلے گا آرہو 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 لیکن چار دن ہو گئے سرکار اپنی جگہ میں اپنا پاک پھر سے رکھ دے رہا ہوں 38 ودایق ادھو تھاکرے کے چھوڑ کے چلے جائیں گے یہ کسیم نہیں سوچا تھا لوگ سوچتے تھے کہ کانگریس پہ فیوٹ ہو سکتی ہے آرہو سرکر لوگ سوچتے تھے ان سی پی میں فیوٹ ہو سکتی ہے ادھو تھاکرے کے 38 ودایق جا کر تھاکرے پریوار کو آنکھ دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کی آئیڈلوجی غلط ہے اس لیے میں نے کہا رسوک کم ہوا ہے یادو جی کے پاس جاؤں گا یادو جی یہ جو انکھ کھڑیت کا گیم ہے اگر موبمنٹ ہوتا ہے سمجھئے کہ 15 ودایق سسپنٹ کرانے کی پاس ہوتی ہے کساب آپ 15 سسپنٹ کرا دیجئے ڈپٹی سپیکر کے پاس ماملہ جائے گا میں مانکہ چلا ہوں انتوک اتا اس کا ڈسٹیجن کے پاس تھی کوٹ سے ہی ہوگا لیکن جو ایک بیک اپ پلان ہے وہ کیا ہے کیا پہلے سے ادھو تھاکرے کچھ چینج ہوئے چونکہ پہلا تین دن تو بہت بھاری دھان کے اوپر دیکھئے ادھو تھاکرے کے سباؤں میں ویسے بھی نرمی ہے اور اس پورے گھٹنا کرم کے بعد ان کے سباؤں میں اور بھی نرمی آئی ہے وجہ یہ رہے کہ ان کا سواسٹ جو ہے پہلے سے ٹھیک نہیں چل رہا ہے انہوں نے اپنے بھاسن میں بھی کہا جب انہوں نے ورسہ بھنگلہ چھوڑا تب بھی انہوں نے کہا کہ وہ مکمنٹری بننا نہیں چاہتے تھے مکمنٹری اگر وہ بنے تو اس کے اندر سرت پوار جی کا پورا اس کے سین تھا کیونکہ سرت پوار چاہتے تھے کہ دو ٹکڑے یا ان کے پریوار سے ہی کوئی ورس بنے ایک پہ رکھوں گا اکیل خان صاحب کے پاس چلیں خان صاحب یہ جو ماملہ ہے پورا یہ پھر بات بات جا کے وہی پر لگ جا رہا ہے یہ کہہ رہے کہ صاحب میں تو بننا نہیں چاہتا تھا پوار صاحب نے بروا دیا تو کیا پوار صاحب نے فسوا دیا یہ باتیں تو بہت مائنہ رہے چھوٹی باتیں ہیں ابھی ادھا او تھاگرے چیف مینیسٹر ہیں تو ادھا او تھاگرے جی نے جو کام کیا ہے پسلے دھائی سال میں وہ قابلے تعریف ہے there is no doubt about it انہوں نے مہاراستہ کے لئے کام کیا ہے مہاراستہ کے لئے انہوں نے برشتہ چانیوں کو نیچے تہہ پر پہنچا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھاجپا جو ہے یہ نہیں اور پوری جتنے برای ان کے اکرین ایک میں اکیل بھائی اکیل بھائی نی ہے وہ نیٹہ ہی نرف ایک میں وہ freeze اکیل بھائی اکیل بھائی اکیل بھائی اکیل بھائی اکیل بھائی اکیل بھائی اگر نہیں گولیں گے میں 50 بار بول سکتا ہوں تھوڑا سا سیمنا آپ سے زیادہ ہوگا ماف کریے میں کہہ رہا ہوں آپ نے برشتہ چار کی بات کری کتنے سرکار کے منتری اندر ہے جنرل نام بتا دیجئے کوٹ دوارہ اندر بھیجے گئے دیکھیں بری بات سمجھئے گا یہاں پر ہوم منسٹر کسی سرکار کا وصولی کارڈ میں اندر چلا جائے گا آپ بھائی اکیل بھائی میں تو نہیں دے پاؤں گا آپ سننے گا آپ سا بولی میں جواب دوں اور بشتہ جی سے ریکیسٹ ہے پلیس بھائی اکیل بھائی اکیل بھائی کرنے دیجئے پہلے دیکھیں بھاج پر سرکار جب آئی تھی کس کے لیے آئی تھی کہ بدلاؤں کے لیے بدلاؤں کے لیے مطلب جو کانگریس کی بھرشتہ چار کی نیتیاں تھی بھرشتہ چار کا ان کا جو ریکارڈ تھا اس کو بدلنے کی لیے آئی تھی دیش کو سشاشن دینے کی لیے آئی تھی اور ہوا کیا وہ چور ہو گئے یہ ڈکیت بن گئے تو ہمارے دیش کے اندر جو اس ٹیم بھرشتہ چار کی پرکاستہ ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے سام نظر آ رہا ہے ہمارے دیش کا وکاس کہاں پہنچا ہوا ہے اور ہمارے انٹرنیشنل ریپوڈیشن کہاں مٹی میں مل چکی ہے یہ ہمارے دیش کی میں وینو جی سے یہی کوششن کرنے والا تھا کہ وینو جی آپ ایک برش مدکار ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ ہماری ڈیموکریشی ہے یہ اس طرح سے ڈیموکریشی چلتی ہے ڈی بی ایم کا گھوٹا لے کر کے آپ ڈیش کی سرکاروں کو ڈھا کر کے اور آپ مہاراستہ کی سرکاروں ڈیشرا جی بات کا جواب دیجئے آپ اگر ڈیش کے لیے سوچ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں کس کا کام ہے یہ اس لیے بنتا رہا ہے اور موشا گیک جب ایک پردیس کا پولیس کا ہے آفیزر ڈھاگولا گوسید ہو جائے جب ایک اسٹیٹ کا اٹھو اپو گیک ان دو گینگوں نے فرمار کر دیا کہ ہمیں بتائیے کہ کیا خرشنے چاہیے آپ پورے اور پورے پولیس پرشاہدن کو اگرہی پر لگاتے ہیں تو دیش اور پردیس کا بنتا رہا ہوں تو کیا کلیہ رہا ہوں یہ جمینی نے تنی ہے ان کو منا چل جائے ایسے ایسے چاند ان لوگوں نے کیا ہے پرمجید سنگھ بھگوڑا گوسید ہوا وہاں کے منتری نے آرڈر دیا آڈیو ٹیپ لیکھ ہوا ہے کہ آپ پیسے وصولوں پوری سرکاری مچینری کو پیسے وصول میں بلا دیا ایسے اور بھگوڑا ہے کہ آپ میں بہتے ہیں آپ نے ان کی اس کردائیوں کو پیس کر کے کلیہ کروڑ لوگوں میں وہاں پہ کہا ہر ہے کہ ہی چیزے ہو جاتی ہیں کہ ج Ever High موسیقی 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 موسیقی